ہیلو ایبری بھائی نماز دے سچوکال کیسے ہیں آپ میں ہوں مہی اور سوافت کرتی ہوں میرے چانل ہیلتھ ان بیو ٹپ سوید مہی میں آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ والا میک اپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں آپ کو بتانے والی ہوں کیسے یہ والا لوگ میں نے کریٹ کیا ہے اور یہ ہے ایک ون برینڈ میک اپ ٹیٹوریل ویٹ ان وائلڈ کا جی ہاں جتنی بھی چیزیں میں نے یوز کی ہیں اس میں ویٹ ان وائلڈ برینڈ کی یوز کی ہیں جو برینڈ ہے مجھے کافی پسند ہے یہ ایسے ایک چیزیں ہیں جو مجھے پسند نہیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی ہاں ایک چیز اور بتا دوں اس کی ہر چیز میرے پاس ہر پروڈکٹ اس کا اویلیبل نہیں ہے بہت یہ جتنی اویلیبل ہے اسی کو یوز کر کے انہی پروڈکٹ کو یوز کر کے میں نے یہ لک اچیف کیا ہے تو دیکھ لیجئے پہلے میرے پاس کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں پھر میں میک اپ ٹیٹوریل شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو میرے پاس اس کا ویٹن ویل کا فاؤنڈیشن ہے یہ دو کنسیلر ہیں اور یہ اس کا روز اندہ ائر آئی چیڑو پیلٹ ہے جو کی مجھے بہت پسند ہیں اور میرے پاس اس کا یہ بلش ہے میرے پاس اس کا ہائی لائٹر الگ سے نہیں ہے بات یہ بلش ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس اس کی ایک ہی لپسٹک ہے اور میرے پاس اس کے نا ایک کاجل ہے آئی لائنر مسکارا کچھ نہیں ہے بات یہ وہ پھر بھی میں نے کاجل کو استعمال کر کے ایز آئی لائنر یوز کیا ہے اور یہ اس کے جو مینی آئی شیئڈو ہیں میرے پاس دو ہیں اب ان تین ہیں دو ہی دکھائے ہیں میری ویڈیو میں بات اتنی سے چیزیں ہیں اور اتنا اچھا لوک اچیف کیسے کیا ہے جاننا چاہتے ہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا پسند آئے گا تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اپنا آئی میک اپ کیا ہے اب میں نے یہاں پر آئی ٹیپ لگا لی ہے تاکہ جو مییک اپ ہے میرا آئیز میک اپ ہے جو تھوڑا اچھا ہو جائے چیزیں کم ہیں اس کے لئے اب کنسیلر کا لگایا کنسیلر کا استعمال کیا ہے میں نے پہلے اپنی آئی لیٹ پر اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کروں گی بیوٹی بلینڈر کی ہیلپ سے اب میرے پاس اس کا کامپیکٹ یا لوس پاوڈر نہیں ہے تو آئی شایڈو پیلٹ میں کریم کولر ہے تو میں اسی کو ایزا پاوڈر یوز کر رہی ہوں اپنی کنسیلر کو سیٹ کرنے کے لیے اور ساتھ میں اپنی آئیز کو برائٹن اپ کرنے کے لیے تو بس استعمال کر لیا ہے میں نے لگا لیا ہے دن میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اب میں نے یہاں پر یہ براؤن شیڈ لیا ہے ٹرانزیشن شیڈ لیا ہے اور اپنی کریز کو بیلڈ کروں گی اور ساتھ کی ساتھ اس کو آؤٹر بھی پر بھی لگاؤں گی اور میں بہت آرام سے یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ آئی میک اپ جب بھی آپ کو کرنا ہوں آرام سے کیجئے اور یس اگر آپ کو پروپر شیپ میں آئی شایڈو چاہیے تو آپ ایسی والی ٹیپ لگا سکتے ہیں یا آپ اس کے جگہ سیلو ٹیپ بھی لگا سکتے ہیں یہ کوئی بہت مہان چیز نہیں ہے جس کو یوز کر کے سپیشل آئی میک اپ اچھا ہو جائے گا اور اس کی جگہ آپ سیلو ٹیپ کا استعمال ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سے میں نے ٹانزشن شیڈ کو بلین کر لیا ہے براؤن شیڈ کو لگا کے پھر میں اس میں سے یہ پھر اگین کریم کلر لے رہی ہوں اپنے آئی شیڈو کو بیس کلر دینے کے لیے اور تھوڑا سا اور برائٹن اپ کرنے کے لیے اگر آپ کو میٹ فنش میں آئی شیڈو چاہیے تو آپ ایسا والا کلر مات فنش میں ہے یہ ایسا والا کلر لگا کر کے سیمپل آپ آئی لینر لگا کے اور کاجل لگا کے اپنا آئی شیڈو جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں بٹ میں نے اس کے بعد اس کے اوپر شیڈ لگایا ہے دو شیڈ لگائے ہیں دونوں کو مکس کیا ہے اس کو لگانے سے تھوڑا سا اچھا بیس مل گیا تھا مجھے میرے شیڈز کے لیے اور کلر بھی تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے ہر بار ایک ہی کلر کو شیڈ لگایا ہے دین میں یہاں پر گولڈن شیمر لگا رہی ہوں جو کی برش میں اکثر نہیں آتا ہے میں ہمیشہ گلتی کرتی ہوں پہلے برش میں لگتی ہوں فنگر کی ہلپ سے لگاتی ہوں آپ ڈائیڈیکٹلی فنگر کی ہلپ سے لگا لیجیے کیونکہ کوئی بھی آئی شیڈو پیلٹ ہو سستی سے سستی مہنگی سے مہنگی اس میں جو شیمر شیڈ ہے وہ فنگر کی ہلپ سے ہی اچھے سے لگتے ہیں تو میں نے یہاں پر لگایا ہے پہلے گولڈن کلر گولڈن کلر کا شیمر کریز سے اوپر نہیں جانا ہے ہمیں اس سے نیچے ہی رہنا ہے اور آوٹر وید میں پروپر وید تک نہیں جانا ہے جو ہم نے براؤن کلر آوٹر وید میں لگایا ہے اس کے پہلے ہی اس کو لگا لینا ہے اس کے اوپر ہم دوسرا شیڈ لگائیں گے تاکہ کلر تھوڑا سا الگ اور ہو جائے اور یہ ہے اس میں ڈارک پنک اور میرون کا کمبینیشن ہے یہ کلر بہت پیارا کلر ہے اور میں اسی کلر کو لے کر دوسری فنگر سے لگا رہی ہوں اور مکس کروں گی دونوں کلر کو بہت ہی پیارا شیڈ تھا گائز آپ لاسٹ میں دیکھئے بہت ہی پیارا شیڈ تھا دونوں کو مکس کر کے بہت اچھا ہو گیا تھا اور پس جہاں جہاں گولڈن کلر لگایا ہے گولڈن شیمر لگایا ہے وہیں پر میں نے یہ والا ٹھیک ہے دونوں آئیلٹ پر اپنے لگا لیا ہے میں نے اور دونوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے پھر لاسٹ میں کروں گی میں کیا ایک برش کی ہیلپ سے اچھے سے اس کو بلینڈ کر دوں گی تاکہ ہار شایدز نہ دیکھیں اور دونوں کلر آپس میں مکس ہو جائیں میں یہاں پر لگا رہی ہوں یہ فوٹو فوکس اس کا فانڈیشن مجھے بہت پسند ہے یہ فانڈیشن افورڈیبل ہے میڈیم ٹو فول کوریج ہے اور سپیشلی میری سکن ٹائپ کے لئے آئیلی سکن ٹائپ کے لئے تو بہت ہی اچھا ہے یہ مات فینش فانڈیشن ہے تو اگر آپ یہ فانڈیشن پرچیز کرنے کا سوچ رہے ہیں تو دیفنیٹلی پرچیز کر سکتے ہیں اور ہاں یہ جو میں نے آئی شیڈو پیلٹ یوز کی ہے روز ان دیئر یہ بھی بہت کمال کی ہے اور اس کا جو کنسیلر ہے جو میں نے یوز کیا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے آپ یہ تینوں چیزیں پرچیز کرنا چاہتے ہوں یا ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیٹلی کر سکتے ہیں ہائیلی ریگمنٹ کرتی ہوں میں یہ تینوں چیزیں بیوٹی بلینڈر کی ہلپ سے میں نے اس کو اچھے سے اپنے فانڈیشن کو بلینڈ کر دیا ہے اب میں یوز کرنے والی ہوں یہاں پر کنسیلر اچھا ہاں فانڈیشن صرف فیس پر نہیں لگانا ہے نیک پر بھی لگانا ہے اور ساتھ کے ساتھ اپنے ایئرز پر بھی لگانا ہے کانوں پر بھی لگانا ہے نیکسٹ پر یوز کر رہی ہوں کنسیلر ویٹ ان وائل کا فوٹو فوکس کنسیلر کنسیلر بھی اس کا مجھے بہت پسند ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سکین کے ساتھ بڑے اچھے سے جا رہا ہے فانڈیشن کا جو شیئر ہے وہ بھی بڑے اچھے سے جاتا ہے بیج شیئر ہے اس کا میرا اور یہ جو کنسیلر یہ بھی بڑے اچھے سے جاتا ہے اور یہ بھی بڑے اچھے سے بلینڈ ہو جاتا ہے یار تو اس کا فانڈیشن کنسیلر دونوں چیزیں ہی مجھے بہت اچھے لگتی ہیں again میں نے بیوٹی بلنڈر کی ہیلپ سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اس کو بلینڈ کرنا بہت آسان ہے ایزی بھی ہے ایزی بھی ہے آسان بھی ہے ایک ہی چیز کو دوار بول رہے ہیں چلیے ساری اب میں یوز کر رہی ہوں گائز سیم پاوڈر آئی شیڈو پیلٹ میں سے میں نے وہی کریم کلر کا پاوڈر لیا ہے اس کو میں پہلے ڈانڈڈ کر کے اپنے فیس پر لگاؤں گی چھوٹے برش کی ہیلپ سے کیونکہ بڑا برشتوس آئی شیڈو پیلٹ میں جائے گا نہیں اور میرے پاس کامپیکٹ یا لوس پاوڈر نہیں ہے چھوٹے برش کی ہیلپ سے اس طریقے سے لگا لیا ہے اپنے فیس پر ڈانڈڈ کر کے اور بعد میں بڑے برش کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اپنے پاوڈر کو اپنے کامپیکٹ اپنے فاؤنڈیشن کو اور کنسیلر کو دونوں کو سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے اگر آپ کے پاس کامپیکٹ ہو تو آپ یوز کر لیجے لوس پاوڈر ہو کسی بھی دوسرے برینڈ کا آپ کو کونسا ون برینڈ میکپ ٹیٹرول کرنا ہے لیکن ہاں اگر کرنا ہو تو آپ ایسا کچھ آئی شیڈو بیلٹ ہمیشہ پرچیز کرنے سے پہلے دیکھئے کہ اس میں ایسے کلرز ہوں جو آپ کے ہر طریقے سے کام آ سکے ٹھیک ہے تو اب میں یوز کرنے والے ہوں یہ بھلا براؤن شیڈ اپنی لور لیش لائن پر اور اس کو میں سمجھ کروں گی سموک آؤٹ کروں گی بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طریقے سے آئی شیڈو کو یوز کرتے ہیں اپنی لور لیش لائن پر بہت ہی پیارا کلر آتا ہے میں کاجل بھی لگا رہی ہوں اس کا ویٹن وائل کا لیکن میں نے پہلے آج آئی شیڈو لگایا ہے دونوں کلرز کو مکس کیا ہے یہ کاجل جو ہے نا کلر آئیکن کاجل یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے نہ تو یہ ووٹر پروف ہے نہ ہی یہ سمجھ پروف ہے اب اسی کاجل کو میں نے ایز آئی لائنر استعمال کر لیا ہے موٹا موٹا لگا لیا ہے تھک تھک آئی لائنر لگا لیا ہے یوز کر کے میں یہ والا کاجل ریکمنٹ نہیں کروں گی اس کی جگہ آپ کوئی دوسرا کاجل آپ کو اگر ڈارک بلیک چاہئے تو آپ فیسس کینیڈا کا یوز کر سکتے ہیں آپ میں بھی ان کا لے سکتے ہیں یہ بہت سارے افارڈبل کاجل ہیں جو ووٹر پروف بھی ہیں سمجھ پروف بھی ہیں این وائی بے کا کاجل آتا ہے جو کی سمجھ پروف این ووٹر پروف ہے ایس کیو کا کاجل بھی ہے جو میبلین کا تو ہے یہ بہت اچھا کاجل تو وہ سب آپ ٹرائی کر لیجئے اگر آپ کو پرچیز کرنا ہو تو یہ کاجل میں پتہ نہیں میرے کوئی ڈوبلیگیٹ ملا ہے یا اوریجنل ہے معلوم نہیں میں نے آن لائن ہی پرچیز کیا تھا بہت یہ بالکل بھی سمجھ پروف یا ووٹر پروف نہیں ہے طرنت ہی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دیکھ رہے ہو لگانے میں کتنی مہنت کرنی پڑ رہی ہے یہاں پہ ملکہ درگر درگر کے لگانا پڑتا ہے اس کو اب میں نے اسی پیلٹ میں سے روز ان دے ایر پیلٹ میں سے لیا ہے براؤن شیڑ اور اپنی آئی برو کو فیل کروں گی میں سب سے پہلے میں نے پولی کی ہلپ سے برش کر لیا ہے then اب میں کروں گی فیلنگ آئی شیڑو پیلٹ ہوں تو بہت کمال کی ہے آپ مطلب کوئی بھی آفارڈیبل آئی شیڑو پیلٹ چاہتے ہوں جس میں سارے کلرز ہوں جو کام چل رہے آپ اس کو ڈیفینیٹل ٹرائی کر سکتے ہیں and yes ایک چیز اور میرے چینل پر نا ون برینڈ میک اپ ٹوٹوریل آج میں کتنی گلتیاں کر رہی ہوں ویڈیو میں ویڈیو پر کرنے میں ون برینڈ میک اپ ٹوٹوریل بہت سارے آ رہے ہیں جیسے کی ابھی یہ ہے سویس بیوٹی کا ہے مجھے نہیں پتا ویڈیوز وہ ساری آ گئی ہیں یا اس ویڈیو کے بعد میں آنے والی ہیں لیکن اگر نہیں دیکھیں ہیں آپ نے تو پورا کا پورا دیکھئے گا آپ بہت سارے الگ الگ ہیں جیسے کی میک کا میک اپ لوکیٹ کیا ہے میں نے لاریال کا کیا ہے میبلین کا کیا ہے لیک می کا کیا ہے سویس بیوٹی کا کیا ہے بلو ہیون کا بھی کیا ہے اب یہ ہے جو میں یوز کر رہی ہوں یہ ہے بلش بلش میں ہے اس میں ہلکا سا شین ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بھی پرچیز کر سکتے ہیں یہ امبرو بلش ہے تو پرفیکٹ ہے یہ اگر آپ کو بلکل لائٹ پیچ کلر میں چاہیے تو یہ پرفیکٹ ہے اچھا میں اس کو لفٹڈ شو کرنے کے لئے اس طرح سے استعمال کر رہی ہوں دین میں یوز کر رہی ہوں تو دیکھئے ای شیڈو پرچ سے کتنے سارے کام کیا ہیں ہے نا آئی برو فیل کر لیا ہے آئی شیڈو تو ہے ہی ہے پاورڈر کی طرح بھی استعمال کر لیا ہے ازا ہائی لائٹر بھی یوز کر لیا ہے اس میں سے پنک بلش کا استعمال بھی میں ہلکا سا کروں گی اور براؤن کلر کو لے کے آپ کونٹورنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے کونٹورنگ نہیں کی ہے بٹ یس ای شیڈو پرچ بہت کمال کی ہے ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میک کا لوریال کا میبلین کا لیکمی کا سویس بیوٹی کا بلیو ہیون کا میک اپ ریولیوشن کا ون برینڈ میک اپ جو جو الگ الگ اس ویڈیو کے پہلے یا اس ویڈیو کے بعد میں بہت ساری ویڈیوز آئیں گی کچھ تو آ بھی گئی ہوں گی کچھ آنے والی بھی ہوں گی تو وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا آپ کوئی سپیشل میک اپ لوگ تھا and then میں نے لپسٹک یوز کر لی ہے یہ ویڈیوز کی سلک فینش لپسٹک ہے جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے ویسے تو بلٹ لپسٹک ساری ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں بٹ یہ عجیب سی ہے مجھے نہیں پسند یہ نیوے یہ ویڈیوز میں اس کی ریکمنٹ بھی نہیں کروں گی اسی کی وجہ سے میں نے ویڈیوز کی کوئی دوسری لپسٹک بھی پرچیز نہیں کی پتہ نہیں کیوں میرا من ہی نہیں کیا ضرور دیکھئے گا باقی کے ون برنڈ میک اپ ٹیٹوریل بھی ضرور دیکھئے گا اور کسی اور پروڈکٹ کے اوپر آپ کو ریویو چاہیے ہو یا کوئی اور ویڈیو چاہیے ہو تو اس کے بارے میں بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی جو اتنے سارے ون برنڈ میک اپ ٹیٹوریل چل رہے ہیں یا آنے والی ہے ویڈیو یہ جو جو آپ نے دیکھی ہیں آپ تک آپ کو سب سے بیسٹ کونسی لگی ہے وہ ضرور بتائے گا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیونکہ مجھے بھی دیکھنا ہے کونسا برنڈ سب سے زیادہ کس کو سب سے زیادہ پسند ہے کونسا برنڈ کتنا اچھا لگتا ہے سب کو اور میرا جو فیوریٹ ہے وہ تو میبلین اور لیک میں ہیں بات ویٹن وائل کی بھی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں باقی بھی ہیں آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتاتی رہوں گی آپ بھی اپنے ویوز ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ تو ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا آپ لوگ بلکل بھی شیئر نہیں کرتے پلیس شیئر کر دیا کرو چلیے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستوں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر باقی کی ویڈیوز بھی ضرور دیکھئے گا بائی بائی